موسیقی ان کی شوکر ان کی حیثیت کو ختم کیا ہے وہ سب سے بنیادی مرض اور وہ سب سے بنیادی جیس صورت ہے اس کو مسلمان یہ کہہ کر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ تو جب جب مسلمان حرام کی شروع اختیار کر لیتا ہے اور سب سے پہلے سود کو اختیار کر کے خود اللہ کے مقابلے پر آجاتا ہے میں کچھ کہنا جاتا ہوں یہ سود پر آ کر خود اللہ کے مقابلے پر آجاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غیر اس کے مقابلے پر آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے پر کسی بھی شکل کو لے آئیں گے حالانکہ آپ جانتے ہیں اور وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ دیا اس خطبے میں یہ فرمایا کہ ایک رقمہ سود کا یا ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے ایک رقمہ سود کا یا ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے وہ فرمایا کہ ایک مسلمان کی عابو ریزی اور ایک مسلمان کو ضلیل کرنا یہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ اور ایک عزمان کی آبو ریزی چھتیس مطبع زینا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے قرآن نے سونی کارواز کرنے والے کو براہ رات اللہ سے جنگ کرنے والا فرمایا ہے کہ اگر عباد نہیں آتے ہیں حسوس سے تو انہوں نے اللہ سے اعلانی زنگ کیا ہوا ہے تو اندازہ کریں آپ کا پڑوسی آپ کی اس سے دشمنی ہو اور صرف اختلاف ہو کہ آپ اس سے نمک مانگ سکتے ہیں آپ اس سے نمک مانگ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کی تبیر گوارہ نہیں کرے گی آپ کی تبیر گوارہ نہیں کرے گی کہ ان سے ہم کبھی نمک بھی نہیں مانگیں گے لیکن اللہ سے اعلانی زنگ کر کے پھر دعا کرے کہ اللہ تو یہ کر دے اللہ تو یہ کر دے اللہ تو یہ کر دے ادھر اللہ سے جنگ ہو رہی ہے ادھر اللہ سے مطالبے ہو رہے ہیں ادھر جنگ ہو رہی ہے اللہ سے ادھر مطالبے کر رہے ہیں اللہ سے اپنے پڑوسی کے اپنے پڑوسی دشمن سے آپ نمک نہیں مانگ سکتے ہیں کہ نہیں ہمارا مو نہیں ہے کہ مجھے نمک مانگیں ہماری کی رڑائی ہے یہ اللہ سے اعلانی زنگ کیے ہوئے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ اللہ سے یہ کر دے میرے دوستو عزیزوں سب سے پہلے کمائی کے نقشوں میں تقویٰ لانا لازم ہے اس لیے کہ دارِ عماد کا بدار جس کے بدن کے انعزا پر ہے چھوٹ کا سج کا غیبت کا قوتان کا اس کی نظروں کو اس کی نظریں کسی کو غلط غلط انعزا دے کے اس سب کا تعلق اس کے بدن کے خون سے اس کے بدن سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کا تعلق براہ راج اس کی کمائی سے ہے اس کے بدن سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کا تعلق براہ راج اس کی کمائی سے ہے نظر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لخمہ کو معمولی سوچ کی خواہ دیتے ہیں حالانکہ لخمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موطی ہیں لخمہ سمندر ہے خیالات اس کے موطی ہیں جیسی غضہ ہوگی ویسے خیالات ہوں گے جیسی غضہ ہوگی ویسے خیالات ہوں گے جیسا کمائے گا جیسا ہی بجائے گا اس کی آواز ہی اس کی کمائی کے اجواد سے ہوگی ویسے خیالات کو جب کہانت کی آمدنی کا لخمہ دیا گیا فوراں سوال کیا کہاں سے لائے ہو جیسے فرماتے تھے ویسے خیالات کے اپنے غلاموں کی کمائی کی تحصیص کیا کرو کہ کہاں سے کمائے کر لائے ہیں کیسے کمائے ہیں اپنے غلاموں کی کمائے کی تحصیص کیا کرو کہ کہاں سے کمائے کر لائے کیسے کمائے پوچھا کہاں سے لائے ہو غلام نے کہا کہ کہانت کی آمدنی ہے اب وکر ربی اللہ تعالی نے اس لقمے کی قیقی یہ لقمہ سخت بھوک میں رہایا گیا جو مہدے میں اندر جلا گیا ہے اس کا نکلنا ممکن نہیں تھا قیق کرنے کوشش کرتے رہے لوگوں نے کہا اس لقموں کو نکالنے کے لئے آپ پانی سے اپنا معدہ بھریے اور پھر قیق کیجئے چنانچہ روایت میں ہے کہ پانی پیتے رہے یا قیق کرتے رہے پانی پیتے رہے یا قیق کرتے رہے یا تک کہ اس قیق کے ساتھ وہ لقمہ اندر سے باہر نکلا لوگوں نے کہا یہ ذرا سے ٹکڑے کی وجہ سے آپ نے اس نے کوشش کی فرمایا کہ میں نے سنا ہے فرما کے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بدن کے خون کا وہ قطرہ بدن کے خون کا وہ قطرہ جو سود کے معاجزے تیار کیا گیا ہو اور سود کے معاجزے جس میں پیدا ہوا ہو جہنم کی آنگ اس کو جلانے کی زیادہ حق دار ہے یہ نہیں قطرہ یہ قبل اس کے کہ میرے میدے سے حضم ہو کر میرے بدن کا جز بنے اور میرے بدن کا خون کا قطرہ بنے اس سے پہلے اس کو نکالنا ہے میرے دوستو عزیزو میں نے اس لئے آج کیا کہ سب سے پہلے تقویٰ لاؤ کمائی میں لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کمانے کے اصباب ہیں ہم کمانیں گے یہ نہیں مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے جو کمائی میں مسلمان سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سبب پر نہیں کیا وعدہ اس حکم پر کیا ہے جو حکم کمائی کے اندر دیا ہوا ہے اصباب سے احکام ایسے گزرتے ہیں جیسے سسلی کے سو دانے ہوں تو ہر دانے سے تاگہ گزرتا ہے کوئی دانہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس دانے سے تاگہ نہ گزر رہا ہو آپ جسے چاہے اصباب لیائیں دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کا حکم پرہ ہوا نہ ہو اور وہ حکم ہی اصل کامیابی کا سبب ہے تجارت سبب نہیں ہے تجارت سبب نہیں ہے کامیابی کا حکم سبب ہے کامیابی کا اگر سیارت سبب ہے کامیابی کا تو قوم شعیب کامیاب ہونی چاہیئے دیں اگر باغات سبب ہے کامیابی کا تو قوم سبب باغات مالے کامیاب ہونی چاہیئے دیں اگر حکومت سبب ہے کامیابی کا تو فیرون اہامہ شہزاز کامیاب ہونی چاہیئے دیں یہ کامیابی کے سبب نہیں ہے کامیابی تو ان اضباب میں اللہ کا حکم ہے حکم کامیاب کرے گا سبب نہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ پہلا وعدہ تقریب بڑھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے گر حصہ بنائیں گے دوسرا وعدہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْزُ لَا يَحْتَفِقُ ہم سکلی صبحہ سے جائیں گے جہاں ان کا دمان خیال بھی نہیں پہنچے جس صحابہ دعوت الاللہ اور اللہ کی ساری مخلوق کے لئے خیر قابل کر ان کو جہنم سے بجانے کی کوشش میں پھرا کرتے دیں ان کو جہنم سے بجانے کی کوشش میں پھرا کرتے دیں دیان اب تو مسلمان کی کوشش اور ساری کوشش یہ ہے کہ کس طرح یہ ان کا مال ہمیں مل جائے نہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مال کی سم رکھو جگہ بھی سم رکھو ہم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی آگتے بچانے ہیں ہم سر کے چاہتے ہیں ہم سر کے چاہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ اکرام ساری انسانیت کو ہجارت سے بچانے کے لئے اور ساری انسانیت کو ہجارت سے لانے کے لئے جب اس کوشش میں مارے مارے کیسے دیں اللہ تعالی رزق یہ سر دیا کر دیتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک قلعے میں داخل ہوئے قلعہ پتہ ہوا قلعے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کے سخت کے دائیں بائیں کچھ مرزیاں کری رہی تھی اس مرزی کا اشارہ مگلی کا زمین کی طرف صحابی کہتے ہیں مجھے خود خیال آیا کسی نے مجھ سے نہیں کہا مجھے خیال ہی آیا کہ اس کا اشارہ کسی مال کی طرف ہے میں آپ کے مال دفعہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں نے خود خدائی کی اور وہاں سے مال نکلا پھر میں لے کر رہا کہ میری خدمہ حاضر ہوا امیمینین یہ مال ہے مجھے ملا ہے میں نے خود کو شرکتہ ہکارا ہے کسی نے مجھے بشارہ نہیں دیا کسی نے مجھے نہیں بتایا اللہ نے میرے دل میں ڈالا حضور نے فرمایا کہ پیشے کی عمال تمہارا ہے پیشے کی عمال تمہاری اپنے ارادے تمہاری کوشش اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے لیکن فرمایا کہ مسلمان اپنی ذات سے نہیں ہے مسلمان اپنی ذات سے نہیں ہے مسلمان تو بہتبار سب کے ہے وہ بہتبار سب کے ہے میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ مال حلال راستے سے لیتے تھے تو ان کا مال حلال راستے پر ہی خلط ہوا کرتا تھا یہ حدیث ناتا ہے کہ حرام حلال مال میں اصلاف کی منجائش نہیں ہے اور حرام مال میں حکم پر استعمال ہونے کی منجائش نہیں ہے حلال مال میں حرام میں استعمال ہونے کی منجائش نہیں ہے اور جو مال حلال تک کمائے گیا ہے اس مال میں حرام میں خلط ہونے کی منجائش نہیں ہے وہ تو یقینی طور پر مال کے کمانے میں کوئی ایک روپیہ کوئی ایک آنا کوئی ایک اتنی کوئی ایک جونی یتیادی ہوگی یقینا جو اس کے مال کو حلال کی طرف اور اس کے مال کو خواہشات بخصراتی ہے وہ ساتھ جاتا ہے کہ حلال مال میں حلال مال حرام میں استعمال نہیں ہو سکتا تو جب مسلمان کمائے کے لقش بابند نہیں ہوگا تو خرط کرنے کے لقش بابند خرط کرنے کے اصباب میں خرط کرنے کے لازے بابند نہیں ہو سکتا میں نے عرض کیا کہ جب یہ مسلمان غیروں کو جہنم سے بچانے ساری انسانی اجازت بیانے کے لئے سرہ کرتا تھا تو اللہ علیہ بل عزت مال کی ہلاکت کے راستے دیں مال کے ہلاکت ہونے کے راستے دیں مال عطا فرمایا کر دیں صحابی پیشاب کر رہے صحابی پیشاب کر رہے اور جوہا عشر کی لاکر دے رہا ہے ایک عشر کی لایا دوسری لایا دوسری لایا روایت میں مالی بن سترہ عشر کی لاکر اس نے دیں پیشاب کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں ہم سے سمجھے ہیں کہ نماز ہی اس لئے ہم سمجھے ہیں کہ نماز ہے اسی لئے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے حالانکہ نماز مسائل کو حل کرانے کے لئے نہیں ہے نماز تو اللہ کو رحاجہ کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لئے ہے رحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب آجاؤ سر اپنے حاجت کو ہو اللہ تو تو میں نے ارس کیا کہ انہیں سترہ شرفیاں چوہر لاکر دی ہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ پیشاب کرتے ہوئے یہ وہ اس شرفیاں لے کر حاجت معزو علی کے قید سونا میں پیشاب کر رہا تھا جو ہاں شرفیاں لیا ہے فرمایا ہاں جو ہمارے عذابتوں پر آ جائیں گے ہم ان کو ایسے کا ذریعہ دیں گے جہاں ان کا بمان خیال نہیں کونسے ایسے باق صحابہ وہ تھے جن کا باق سال میں دو مرتبہ پھل لیا کرتا تھا ایسے بھی صحابہ تھے جن کا باق سال میں دو مرتبہ پھل لیا کرتا تھا کہ ہم ایسے باق سر دیں گے جہاں ان کا بمان خیال نہیں جائے گا ہم وہاں سے ذریعہ دیں گے جہاں ان کا بمان خیال نہیں پھلے گا ایک واضح یہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کرے گا کمائے کے نقشوں میں ہم اس کی ایک کمائے کے نقشوں میں آسانی پیدا کر دیں گے کمائے کے نقشوں میں آسانی پیدا کر دیں گے ہم اس کی کمائے کے نقشوں میں آسانی پیدا کر دیں گے میرے دوست آسانی دعوت علیہ السلام بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے نبوت بادشاہت والی نبوت تھی بادشاہت والی اپنا ذاتی خرج بے دلمان سے لیتے تھے ذاتی خرج بے دلمان سے لیتے تھے اور معمول یہ تھا کیا روزانہ اپنا لباس بدل کر شکل بدل کر خرا کر دیں گے لوگوں میں پوچھیں گے